خیبر پختون خاصے آپ کو خبر دے جہاں بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں آٹھ افراد جان سے گئے پندرہ سے زائد زخمی ہوئے دریائے سوات میں خیالی کے مقام پر بڑے سیلابی ریلے سے اطراف کے دہا دوبنے کا خطرہ ہے سیلا خیبر میں پاک افغان شہرہ پانی میں ڈوب گئے خیبر پختون خاصے میں بادلوں کی تباہ کن گھنگرج مختلف حادثات میں آٹھ افراد جان سے گئے پندرہ سے زائد زخمی پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق شدید بارشوں سے پندرہ گھر مکمل تباہ ستر کو جزوی نقصان پہنچا لوئر دیر کے علاقے لقمان بانڈا میں مکان گر گیا دو خواتین اور دو بچے ملبے تلے دب کر زندگی ہار گئے کئی مکان اور بجلی کے کھمبے گر گئے تالاش شمسی خان خوڑ میں گاڑی کھائی میں جا گری میدان کے علاقے میں گھر پر مٹی کا توڑا گر گیا پشاور چترال روڈ زیرے آب آ گیا جمرود میں تیز بارش سے ہجرے کی چھت گر گئی ملبے تلے دب کر دو گاڑیاں تباہ ہوئیں خیالی کے مقام پر دریائے سوات بپھر گیا پچانوے ہزار کیوسک ریلے نے قریبی دیہات کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی انتظامیہ کی پندرہ دیہات کے مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقلی کی ہدایت مساجد سے اعلانات چترال میں شدید بارشوں سے رابطہ سڑکے بند متعدد گھر گئے اسکول سترہ اپریل تک بند کر دیے گئے بجلی اور موبائل فون سرویس بھی معتل زلہ خیبر میں پاک افغان شہرہ ڈوب گئی مسافر اور مالبردار گاڑیوں کو مشکلات سوات میں لینڈ سلائڈنگ سے کالا روڈ پر ٹرافیک کی روانی متاثر بٹا گرام، ابتاباد، ڈی آئی خان اور مانسہرہ سمیت مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش نظام زندگی درہم برہم وادی کاغان اور وادی سرن کے پہاڑوں پر برف باری سے سفیدی چھا گئی صوبے میں بارشوں کا سلسلہ مزید دو سے تین روز تک جاری رہنے کا امکان ہے